اچھا ہماری ایک بہن ہے منظر کریم صاحبہ انہوں نے کہا ہے اس بات پر روشنی ڈالیں کہ تنظیم اسلامی کیسے انقلابی جماعت اب یہ بہت ہی وسیع قسم کا سوال انہوں نے کیا ہے اور دوسری جماعتوں سے کتنی مختلف ہے اب ہمارے پر ٹائم کے کنسٹرینٹ ہے تو کچھ اگر آپ کچھ پوائنٹس بتا سیں کیسے انقلابی جماعت دو کتابچوں کے حوالے ہم مساقل دیتے رہے ہیں ایک کا آج پہلے بھی آ چکا ایک ہے رسول انقلاب کا طریق انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم تو بانی تنظیم اسلامی نے پہلے تو یہ بتا ہے کہ انقلاب کہتے کسے ہیں یعنی میرے گھر میں تبدیل آگئے تو انقلاب آگئے نہیں زندگی کے اجتماعی گوشیں سیاست ہیں معیشت ہیں معاشرت ہیں ان میں سے کسی ایک گوشے میں بڑی بنیادی تبدیلی آئے تو اس کو ریولوشن یہ انقلاب کہا جاتا ہے یہاں سے انہوں نے بات شروع کی اور پھر رسول اللہ علیہ السلام کے موسٹ کمپریہنسیف ہماگیر انقلاب کا انہوں نے ذکر کیا ایک تو اس کو تھوڑا سا مطالعہ ملے ہیں دوسرا تنظیم اسلامی کی دعوت یہ ہمارے مستقل کتاب چاہے بانی تنظیم کا خطاب بھی ہے تو اس میں ذکر آ جائے گا کہ ہم جب انقلاب کی بات کرتے ہیں تو ہم صرف چند اعمال یا چند ریچولز کی بات نہیں کرتے ہیں دین کے ہولسٹک کانسپٹ کی بات کرتے ہیں پورے کی پورے دین اور یہ دین اپنا غلبہ فقط افراد پڑھنی دوسری بات یہ کہ تنظیم اسلامی کیوں ہمیں جوائن کرنی چاہیے غلبین یہ سوال تھا انہوں نے کہا ہے کہ دوسری جماعتوں سے کتنی مختلف ہیں آگے انہوں نے سوال جو کیا جو کہ میں وقت کی قلت کی ویسے نہیں بیان جا رہا انہوں نے کہا ہے کہ تنظیم اسلامی ترجیح کیوں ہونا چاہیے ٹھیک ہمارے اس پروگرام کی پچھلی اپیسورس میں بھی یہ سوال شاید دو مرتبہ کموبیش آ چکا بھی کیسی جماعت میں جائیں تو کیا خاص بات ہے جو لوگ بھی دین کے لئے محنت کر رہے ہیں جہاں کئی بھی کر رہے ہیں وہ ہمارے بھائی ہمارے دل ان کے لئے وسیع ہے علم اختلاف رہے گا طریقہ کار کا اختلاف رہے گا کوئی بڑی بات نہیں ہے البتہ کیا خاص بات تنظیم اسلامی میں اللہ کے رسول کا مشہن تھا صلی اللہ علیہ وسلم غلب دین سور صف آیت نمبر نو ہم بھی اوپن لیے کہتے ہیں کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا دین غالب ہونا چاہیے اس کے ہم جدو جوتا ہے کوئی نظام بدلنا نمبر دو اللہ کے رسول علیہ السلام نے دعوت اور تربیت اور تذکیہ کیلئے قرآن حکیم کو بنیادی ذریعے کے طور پر اختیار کیا سور مریم کے آیت 97 بھی ہے تنظیم ابھی تھوڑی دن پہلے ذکر بھی ہے کہ ہم بھی قرآن کو مرکزی حیثیت دیتے ہیں اپنی دعوت اور تربیت اور تذکیہ کے عمل کے اعتبار سے نمبر تین اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیعت کا تصور عطا کیا جماعت بنے بیعت کی بنیاد پر قرآن کے دلائل حدیث کے دلائل سنت کے دلائل سیرت کے دلائل صحابہ اکرام کے دلائل اور چودہ سردیوں کے دلائل بیعت کی بنیاد پر جماعت ہونی چاہیے تنظیم اسلامی بھی اسی بنیاد پر قائم الحمدللہ مثل ڈالوجی کیا ہو لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ وَسْوَةٌ حَسَنَا تنظیم اسلامی بھی حد تل امکان رسول اللہ علیہ السلام کی دیئے گئے تنظیم اسلام پر عمل پیرا ہے جس کی تفسید رسول انقلاب کا تنظیم اسلام انقلاب میں بیان کی گئی ہے یہ چند وہ بنیادی فیچرز آپ کہہ سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے تنظیم اسلامی کو حاصل ہیں اور ہم دعوت دیتے ہیں کہ جب کوئی شامل ہونا چاہے کسی جماعت میں تو ان باتوں کو دیکھ لیں نظام کو بدلنے کے جدو جو دعوت قرآن کے ذریعے سے اور سم و تعالیٰ کی بنیاد پر ایک امیر کے ہاتھ پر بیعت کر جماعت بنے اور منحج رسول اللہ والا ہونا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم اور انقلابی جماعت کا ایک مسئل یہ بھی ہے کہ وہ غیر انتخابی ہوتی ہے انتخابات کے سوا ہوتی ہے جزاکر اللہ خیال کیونکہ انتخابی سیاست میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے چلتے ہوئے نظام کو تسلیم کر لی ہے وہ تو مطلب یہ ہے کہ آپ انقلابی نہیں ہیں نہیں ہے کیونکہ نظام چلانے کیا بات کر آپ کہتے ہیں وہ غلط چلا رہا ہے میں صحیح چلا کر دکھاؤں گا نظام پر اتفاق ہوتا ہے انقلاب کا تو مسئلہ ہے کہ وہ نظام کو مانتا ہی نہیں ہے وہ تو تبدیل کرنے کی بات کرتا ہے